السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو چلیے بچوں سبق شروع کرتے ہیں سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کونسی دعا پڑھتے ہیں؟ علم ذاتری کی دعا تو پڑھئے میرے ساتھ رب زیدنی علما آج کا ہمارا سبق ہے سورہ یاسین سورہ یاسین کی ہم نے آیت نمبر دس تک پڑھا تھا آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک تو سبق شروع کرنے سے پہلے تعاوز و تسنیہ پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنزل من اتبع الذکر وخشی الرحمن وخشی الرحمن بالغیب فبشئه بمغفرت واجر كریم انا نحن نحن نحجی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبین واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء اهل مرسلون اذ اعسلنا اليهم اثنین فکذبوهما فعززنا فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون صدق اللہ العزویم تو بچوں آج کا ہمارا سبق تھا آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر پندرہ تک اب آپ نے اپنے سبق کی ویڈیو کے ساتھ تجویر کے ساتھ بار بار پریکٹس کرنی ہے اور یہاں اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ یہاں جب میم آیا ہے آپ یہاں میرے قرآن مجید میں بھی دیکھ سکتے ہیں سائید میں لکھا ہوا ہے وقف لازم لازم مطلب یہاں وقف کرنا لازم ہے جب کبھی بھی میم آ جائے تو آپ نے وہاں رک جانا ہوتا ہے میم کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم یعنی کہ یہاں وقف کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ نے یہاں رکنا ہے اور اس کو وقف کر دینا ہے اور اس طریقے سے پڑنا ہے ٹھیک ہے بچوں فی امان اللہ السلام علیکم